سندھ میں سہت کی بہتری کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے خطیر رکھن سہت کے شعبے کی بہتری کے لیے مختص کرنے کے باوجود تھی سندھ بلوچستان کی سرحدی فرٹی پر واقعی ذرا کمبر شہداد کورٹ کے کسی بھی سرکاری ہسپتال میں نوزائدہ بچوں کے لیے آئی سی او اور وینٹی لیٹر کی سہولت میں اثر نہیں کمبر شہداد کورٹ سے ماشور پہلی ریپورٹ کریں گے سندھ کا سب سے زیادہ پسمان دازلہ کمبر شہداد کورٹ سہت کی بنیادی سہولیات میں بھی پسمان دا نکلا حکومت سندھ نے حالیہ بجٹ میں سہت کے شعبے کی بہتری کے لیے ایک سو غرب روپے کی خطیر رقم تو مختص کر دی لیکن بالائی دہی سندھ کے کسی بھی سرکاری ہسپتال میں پانچ سال سے کام عمر کے بچوں کے لیے کوئی امرجنسی سہولت موجود نہیں ہمارے پاس آئی سیوی کا مٹیرل بھی ہے انسٹرومنٹ بھی ہیں انکویپیٹرز بھی ہیں لیکن انہیں چلانے والا کوئی اسپیچلسٹ نہیں ہے یہ تالکہ ہاسپیٹل ہے اور یہاں پہ اسکلس پرسن جو ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہے میں چائلس پیچلسٹ ہوں جہاں پہ انکویپیٹرز موجود ہیں لیکن اسٹاف ہمارے پاس کم ہیں یہ حکمران اعلان کرتے رہتے ہیں وائدے کرتے رہتے ہیں لیکن جو عمل ہوتا ہے ان کے بالکل نیکیڈ میں ہوتا ہے عالمی ادارہ صحت کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں روزانہ ایک ہزار ننے پھول ہسپتالوں میں امرجنسی سہولیات نہ ہونے کے باعث مرجھا جاتے ہیں حکومت اس تشویشناک صورتحال پر گوھر کر کے سنجیدگی سے اقدام اٹھائے اور تپی سہولیات فراہم کرے تو چھپن فیصد بچوں کی زندگیاں بچا ہی جا سکتی ہیں میک مائسیہ سندھ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم زلائی صدح پر مکمل امرجنسی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ نوزائدہ اور کم عمر بچوں کی شرائع امواد پر قابو پایا جا سکے کیمرامین عویس پتھان کے ساتھ ماشوک علی خوصو جی این این کمبر شہداد کوٹ